موسیقی 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 پیپلز پارٹی کے سوا سب خلائی مخلوق سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں واحد سیاستدان ہوں جو صرف عوام کی طرف دیکھتا ہے بھٹو کا نواسہ ہوں جانتا ہوں طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں بلاول بھٹو کا کوٹہ دو میں جلسے سے خطاب کہا تاثر دیا گیا لاہور میں دودود شہر کی نہریں بہتی ہیں میرے ہلکے میں تو پینے کا صاف پانی تک نہیں شوبازی سے کام نہیں چلے گا دوسرے جانب بلاول بھٹو کا نواز شریف کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج ایک انٹرویو میں کہا میں وزارت عظمہ کا امیدوار ہوں میرے ساتھ بیٹھ کر بحث کر لیں نولی کا منچور اور بیانیاں ہے کہ ساڑھی گل ہو گئیے ایسی حکومت نہیں چاہیے جو صرف اپنے کیس ختم کرے میں اپیڈیم حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتا تھا والد نے کہا زبان دی ہے دھوکہ نہیں دے سکتا انہوں نے پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل نہیں کیا اب مہنگائی کا شکار کریں گے عوام کو رلیف دیں گے یہ محص انتخاب جیتنے کے لڑائے نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات اعلانے کی جنگ ہے عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے اب حل دینا ہے مریم نواز کہتی ہے وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام ووٹ صرف نواز شریف کو ہی دیں گے قومی کرکی ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک نے زندگی کی نئی ایننگ شروع کر دی اکتالی سالہ شویب نے تیس سال آدھا کارا سنہ جاوید سے دوسری شادی کر لی نکاح چند روز قبل کراچی میں ہوا مختصر تقریب میں خاندان کے قریبی افراد نے بھی شرکت نہ کی جوڑے نے سوشل میڈیا پر شاندی کی تصویر شیئر کر دی ساتھ الحمدللہ بھی لکھا سنہ جاوید نے اپنا نام سنہ شویب ملک رکھ لیا اداکار اور موڈل سنہ جاوید کی بھی دوسری شادی ہے پہلا نکاح اداکار اور گلوکار امیر جسوال سے اکتوبر دہزار بیس میں ہوا شویب ملک اور سانیہ مرسا کی راہیں تیرہ سال بال جدہ بھارتی چینل سٹار سے دوہ سار دس میں دھوم دھام سے شادی ہوئی کرکٹ اور ٹینل سٹار کے ہاں دوہ سار اٹھارب میں بیٹا اسحان پیتا ہوا دوبائی میں شاندار گھر تعمیر کیا مستقبل ایک ساتھ کزارنے کا پلان بنایا تعلقات تین سال سے مسائل کا شکار تھے ڈیرھ سال سے الہتگی کی خبریں بھی سیرے گردش رہی طلاق مہائل قانونی پیچھتیوں کے باعث دونوں نے قاموشی اختیار کیا رکھی تصاویر وائرل ہونے پر سانیہ مرسا نے انسیگرام پر پوشت کی گشارتی اور الہتگی دونوں مشکل فیصلے تھے سانیہ مرسا کے والد نے بیٹی کی الہتگی کی تصدیق کر دی عمران مرسا کا کہنا ہے سانیہ نے شعب سے خلا لی ہے جو اسلام کے مطابق اس کا حق ہے سانیہ شعب ملی کی دوسرے خواتین کے ساتھ میل ملاب سے خوش نہیں تھی بھارتی میڈیا کا دعویٰ کہا گیا ایک عرصہ نظر انداز کیا تاہم سبر کا پیمانہ لبریز خونے پر انتہائی قدم اٹھایا پاکستان اور بھارتی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان شعب سٹارز کی نئے جوڑے کو مبارک بادیں نیک خواہشات کا اظہار کیا پاکستان کی شروعات ہی اظہار رائے کے حوالے سے اور کانٹیکس سے کوئی اچھی نہیں رہی بدقسمتی سے ہماری عادی تاریخ پاکستان کی وہ ڈکٹیٹر شپس میں اور ان حالات میں گزری جہاں پہ اظہار رائے کا کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں تھی انیسو ایک قطر میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا سچ بولا جاتا تو نہ پاکستان دو لخت ہوتا نہ لیڈر سولی پر چڑھتا جسٹس اتھر من اللہ کا سپریم کورٹ میں ورکشاپ سے خطاب کہا سچ کو پیچھتر سال سے دباتے دباتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ملکی آدھی تاریخ اسی سے ہے کہ جس میں آسادی اسحار رائے نہیں ملتا مزید کہا کہ ہم آج بھی مرزی کے پیسلے اور گفتگو چاہتے ہیں کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی سساہ دیتی جاتی ہے تنقید ہر کوئی کرے لیکن عدیہ پر اعتماد بھی کرے جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تب ہی وہ تمام ادارے وہ تمام لوگ جو جس میں عدالت عزمہ بھی شامل ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی اور معلومات ہی سے اعتصاب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے معلومات تک رسائی شہری کا حق ہے تب ہی احتصاب شروع ہوگا چیف جسٹس کاضی فائزیسا نے کہا وفاقی حکومت کے اعتابہ اداروں کو معلومات تک رسائی دینا لازم ہے سپریم کورٹ عدالتی کاروائی براہ راست دکھا رہا ہے ہم نے خود کو احتصاب کے لیے پیش کر دیا بولے کوشش کی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کامسل کو طریقے سے چلا آ جائے پنجاب میں شتید زرتی نمونیا نے وبائی شکل احتیار کر لی ایک دن میں نمونیا سے دس بچے جان کی باس ہی ہار کہے بیس دنوں میں امواد کی تعداد ایک سو بہتر ہو گئی چاپیس گھٹوں میں نمونیا کے چھہ سو اٹھ سٹھ کیسز ریپورٹ بیس دنوں میں نمونیا سے سات ہزار سات سو بچے متاثر ہوئے شدید سردی کی لہر پنجاب میں سکولز کے تبدیل شدہ اوقات کار میں قطع زنوری تک توسی حکومت نے تمام نیجی اور سرکاری سکولز کو پابند کر دیا نوٹیفیکیشن جاری ملک بھر میں خون جمع دینے والی سردی لہم پارا منفی گیارہ سکردو میں منفی نو کلام میں منفی چھے چترال میں منفی تین کوئٹا میں منفی ایک مری میں درجہ حرارت صفر اسلام آباد میں دو اور لاہور میں پانچ جبکہ پشاور میں پانچ اور کراچی میں تیرہ سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا بانی پی جائے کی کیسز سننے والے جسٹر لمبی چھٹی مانکلی احتساب عدالت کے جسٹر محمد بشیر کی طبیعت کی ناساسی ریٹائپنٹ تک میڈیکل لیف مانکلی چھٹیوں کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ اور وزارت قانون انصاف کو خط لکھ دیا جوچ محمد بشیر چوتھا مارچ دو سار چاپس کو ریٹائر ہوں کے ادھر توشا خانہ ریفرنس کیس دو گواہوں کے بیانات کلم بند ایک پر جرہ مکمل سماعت 23 جنفری تک ملتوی نو مہی کے بارہ کیسز پر سماعت پر بغیر کارفائی چاپس جنفری تک ملتوی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس تارک محمود بینچ میں شامل دو رکنی بینچ کل سماعت کرے گا اتھر لاہور آئی کورٹ میں توہینی الیکشن کمیشن جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مکرر جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں تیر نوخنی بینچ کل سماعت کرے گا آٹھ فر وی کے انتخابات ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے بانی پی جے نے نوجوان نصر میں گالم کلوش کے کلچر کو فروغ دیا متحد ہو کر ملکوں مشکل سے نکالنے کی سرورت ہے پاجہ سادر فیق کا لاہور پہ ورکر سکھتا کہا بھیک سے پاکستان نہیں چل سکتا کوئی اب بھیک دیتا بھی نہیں دوسری جانے پارٹی ڈسپنن کے خلاف ورزی پر کیپی سے سردار بہتاب آباسی نور لیگ سفارق پارٹی رکیت بھی منصوخ پنجاب میں انتخابات کے لیے چار ارب دس کروڑ روپے کی گرانٹ منظور وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی قابینہ کا اجراس محسن نقوی نے کہا فری اینڈ فیر الیکشن کا انقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا تمام جماعتوں کو یک سا لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کی جائے گی تمام امیدواروں کو آزادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی پاک فوج یا اداروں کے خلاف تقریر پر ضرور کاروائی ہوگی پاکستان میں صحافتی تنظیبوں کا میڈیا کی آسادی پر پابندیوں پر اصحار تشویش فری میڈیا کے لیے صحافتی یونینز اور پریس کلپز کا اتحاد بنانے کا فیصلہ نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں صحافتی تنظیبوں کا مشترکہ اچلاس شرکہ نے کہا کوشش کی جا رہی ہے سینسرشپ نافذ کی جائے میڈیا ورکرز قاموش رہے تو صورتحال مسید افتر ہو جائے گی میڈیا ہاؤسز پر کسی بھی حملے کے خلاف مشترکہ مساہمت پر اتفاق